بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا کیا ریٹ بیچ رہے ہیں بھائی اترک یہ چائنہ کا ایک نمبر قوالٹی ہے اس کی اور یہ پانچ سو روپے پر کیجی ہے یہ ہے جی چار سو بیس روپے پر کیجی جو چودہ سو روپے کیجی تک پہنچی ہے اور یہ چار سو بیس روپے پر کیجی پر پہنچ چکی ہے اسلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیب چینل بیلا مونڈا شکر ہے اللہ پاک کا میں ٹھیک ہوں رب العزت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز آپ بھی جہاں گئی رہے خوش رہے عباد رہے ہستے اور مسکراتے رہے بے برد میں ہوں اس وقت ملتان سبزی منڈی کے اندر اور آج کی روٹین آپ لوگوں کے شاہد شیئر کرتے ہیں کیونکہ سبزیاں بلکل پہ تہاشا کم ہو چکی ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمیں کر لیں سبسکرائب تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے ایٹی نمبر اسی نمبر آرد پہ پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ پورا سٹاک انہوں نے رکھ لیا جی جپانی پھل کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے آج ملوم کرتے ہیں اپنے آرتی سے کہ یہ کیا ریڈ بیچ رہے ہیں جی ان کے پاس یہ والی کوالٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوالٹی ہے جی اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ کتنے کا کارٹن اٹھا رہے ہیں یہ بھائی ہم چھ سو روپے چھ سو روپے کا وزن کتنے ہے وزن ان میں ساڑھے پانچ پانچ کلو وزن ہے اچھا یہ کمی پیشی بھی ہوتی ہے اس میں کوئی ہو جاتی ہے ساڑھے پانچ سو کا بھی دے دیتے ہیں ساڑھے پانچ سو کا بھی دے دیتے ہیں اور یہ یوں سمجھے کہ سو روپے پر کیجی پڑ جاتا ہے یہ یہ ہے جی قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے آج ہمارے پاس کلو کا حساب ہے جی سو روپے پر کیجی اور یہ جی ہم چھتر نمبر عادت پہ پہنچ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں انگور کے جو ہیں وہ کریڈ نظر آ گئے ہیں شیل آج ہم اپنے بیوباری جو ہمارے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کس ریٹ پہ آج بیچ رہے ہیں انگور کا کریڈ اسلام علیکم بھائی بھائی کیا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے کا کریڈ دے رہے ہیں بھائی انگور کا دو ہزار اکیسو بائیسو دو ہزار اکیسو بائیسو اور بدن کتن ہے اس میں نو سے دس کلو بدن ہوتے ہیں یہ ہے جی قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے یہ سندر کھانی انگور ہے بزن اس کے اندر نو دس کے جی ہے اور آج کا ریٹ اس کا دو ہزار اکیسو روپے ہے یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں انار کے باغ میں یہ ہمارے گرد و نواب میں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل وی آئی پی قسم کا جو انار نظر آ رہے ہیں یہ کتنے کا کارٹن اٹھوارے ہیں اسلام علیکم بھائی سر کیا حال ہیں ٹھیک ہے کتنے کا کریٹ اٹھوارے ہیں یہ پیٹ جو بنا ہوتا ہے یہ گیارہ سو بارہ سو گیارہ سو بارہ سو لاسٹ گیارہ سو روپے گا وزن کتنا ہوتا ہے ساڑھے ساتھ آٹھ کلو ساڑھے ساتھ سے آٹھ کلو وزن ہوتا ہے اور ہلکی قوالٹی بھی ہے اس سے وہ کیا ریٹ ہے وہ ساتھ سو کا چھے سو ساتھ سو روپے گا ہے اس میں بھی وزن سیم ہوتا ہے ساتھ آٹھ کلو یہ ہے جی قوالٹی یہ ہلکی قوالٹی ہے مطلب دوم قوالٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا چھوٹا انار ہوتا ہے آج اس کا ریٹ جو ہے یہاں پہ چھے سو روپے ہے لاسٹ آن فائنل چھے سو روپے اور ساتھ سے آٹھ کلو وزن ہے اور اے پلس قوالٹی جو ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریٹ جو ہے ہمارے پاس گیارہ سو روپے ہے اور بدن اس کا ساتھ سے آٹھ کلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تازہ اور فریشی جو ہے ادرک آپ لوگوں کو نظر آ رہی اور اس کے پاس لیسن بھی ہے آج میں اس وقت جو ہے ملتان سبزی منڈی کے گیٹ کے پاس کھڑا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ باہر سے لے کے اینڈ تک آ کر تک ریٹ کیا ہوتا ہے آج ملوم کرتے ہیں ریٹ کے آپ کے پاس پانچ سو روپے کلو یہ ہے جی چائنا کا ایک نمبر کوالٹی ہے اس کی اور یہ پانچ سو روپے پر کیجی ہے یہ ہے جی چار سو بیس روپے پر کیجی جو چوتہ سو روپے کیجی تک پہنچیا اور یہ چار سو چار سو بیس روپے پر کیجی پہنچ چکی ہے گاجر والوں کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تازہ فریش اور یہ آواز بھی لگا رہے ہیں کہ آج کا ریٹ جو ہے وہ گاجر کا کیا ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھا بھائی جان یہ کیا ریٹ بیچ رہی ہو آپ گاجر ہیں بھائی جی تین سو روپے دھڑی مطلب پانچ کلو تین سو کا پانچ کلو یہ ہے جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے بلکل خون کی بودن ہیں یہ دیکھیں جی شاپر مانگ رہے ہیں رش لگا ہوا ان کے پاس تین سو روپے دھڑی مطلب تین سو کا پانچ کلو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش میتھی ہم میتھی والوں کے پاس پہنچ سکے ہیں اور ان کے پاس یہ دھنیاں بھی پڑا ہوا ہے آج کا ریٹ معلوم کرتے ہیں ہم اپنے آرتی سے کہ آج کا ریٹ کیا ہے اسلام علیکم انکل جی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا انکل جی یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں دھنیاں آپ دھنیاں سات سو سات سو بھی سات سو کی پانچ کلو مطلب ایک سو چالیس رپے کلو اور یہ میتھی کا ریٹ کیا ہے آپ کے پاس میتھی سو رپے کلو مطلب پانچ سو کا پانچ کلو یہ جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے دھنیاں آج کا ریٹ اس کا سات سو رپے ایک سو چالیس رپے پر کیجی اور میتھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل تازہ ہے آج اس کا ریٹ سو رپے کلو پانچ سو کا پانچ کلو ان کے پاس یہ کھیرہ بھی پڑا ہو یہ ہمارے انکل جو ہے ایک کھیرہ بیچ رہے ہیں ان کے پاس یہ پورا رکشہ بڑا ہوتا ہے کھیرے کا آج پوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے اسلام علیکم انکل جی کیا آل ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں کھیرے کا شاپر آپ دو سو رپے دو سو رپے کا شاپر بیچ رہے ہیں مطلب چالیس رپے کلو پڑ گیا پڑ گیا اچھا جی ایک والٹی اچھی ہے بلکل تازہ ہے بلکل فرق اچھا جی یہ ہے جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے یہ ہم نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو آج اس کا ریٹ جو ہے شاپر میں شاپر کا ریٹ جو ہے وہ ہے دو سو رپے اور چالیس رپے پڑ گیا یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گرد و نوہ میں ٹماتر پڑا ہوا ہے ٹماتر کے کریٹ ان سے جو ہے ان کے پاس دو تین قسم کی کوالٹی ہوتی ہیں آج ہم جو ہے یہ وی آئی پی جو کوالٹی ہے ان کے پاس اس کا ریٹ پوچھیں گے اس کریٹ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف ہمارے ٹماتر ہے یہ تھوڑا ڈاؤن کوالٹی ہے لیکن ہم اچھی کوالٹی کا ریٹ پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی کیا آل ہیں ٹھیک ہیں اچھا بھائی جان یہ اچھی کوالٹی کون سی آپ کے پاس کریٹ یہ چودہ سو کا کریٹ ہے اور اچھی کوالٹی ہے یہ بارہ سو کا کریٹ ہے وزن کتنا ہے دونوں میں دونوں میں اٹھارہ اٹھارہ کلو ہے یہ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے پلس کوالٹی ہے اس کا ریٹ چودہ سو روپے وزن اٹھارہ کیجی اس کا بھی وزن اٹھارہ کیجی اور اس کا ریٹ بارہ سو روپے یہ تھوڑی دوم کوالٹی ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں دیسی مرچی والوں کے پاس ان کے پاس ہائی بریٹ بھی پڑی ہے یہ بھی دو کوالٹی ہیں لیکن ان کے پاس جو دیسی مرچی کا ریٹ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے ان کے پاس یہ تھوڑے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں مرچی کے اسلام علیکم کر ساہب کر سب کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا بیجن یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ مرچی بیجن نور پہ کلو ساڑھے چار سو کا پانچ کلو اور یہ ہائی بریٹ جو ہے سو روپے کلو پانچ سو کا پانچ کلو اور یہ آپ کے پیچھے جو توڑے پڑے ہوئے ہیں یہ دیسی مرچی کے اس کا ریٹ کیا ہے توڑے کا توڑے کا ریٹ ہزار پہ ہزار پہ وزن کتنا ہوتا ہے اس میں یارہ سے بارہ کلو ہوتا ہے یہ ہے جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے آج اس کا ریٹ جو ہے وہ ساڑھے چار سو کا پانچ کلو ہے اور نوی روپے کلو اور اس کا ریٹ جو ہے وہ سو روپے پر کے جی ہے بیورتہ یہ تھی آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں آج کے ریٹ جو ہے وہ فروٹ اور سبزی کے سب سے کم ترین ریٹ تھے سبزیاں اور فروٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جس چیز کے ریٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے وہ آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ